ایپورٹنٹ ہے ایک ایسی بیماری بیماری کہہ لیں یا کوئی پروبلم کہہ لیں کیسے جو بہت کومن ہے وہ ہے کونسٹیپیشن اسلام علیکم میرا نام ہے سعاد اور امید آسا لوگ بہت زیادہ ٹھک تھاک ہوں گے آج ایک اور لائف سیونگ ویڈیو آپ لوگ کی کیسے کے لئے لے کے آئے ہوں اور جب میں کہتا ہوں کہ لائف سیونگ تو وہ واقعی میں لائف سیونگ ہوتی ہے اور آپ کی کیسے جان کہیں نہ کہیں کی وجہ سے بچ لی ہوتی ہے تو ایک چیز جس کو لے کے بہت سارے لوگوں کو مسکنسپشن ہے وہ ہے دودھ کے دودھ دینا چاہیے کیٹس کو یا نہیں دینا چاہیے اس کے بارے میں سارے انفرمیشن دوں گا لیکن ویڈیو کے درجانے سے پہلے میں آپ لوگ کو یہ ضرور بتا دوں کہ دودھ ایک ایسی چیز ہے جو کہ آپ لوگ کی بلیوں کی جان لے بھی سکتی ہے اور آپ لوگ کی بلیوں کی جان بچا بھی سکتی ہے یہ جاننے کے لیے کہ میں سکتی ہوں گیرے ویڈیو ان تک لازمی دیکھیں کہ جب آپ لوگ پوری ویڈیو نہیں دیکھتے آدھی انفرمیشن جاتی ہے تو آدھی نہیں جاتی تو اس کا فائدہ نہیں ہوتا بلکہ نقصان ہوتا اگر ویڈیو دیکھنے ہوتی ہے کائنلی پوری دیکھا کریں تاکہ آپ لوگ اس کا بالکل فائدہ ہو سکے تو ویڈیو کے در جانے سے پہلے میں آپ لوگ کو ریکمنٹ کروں گا کہ میرے چینل لازمی سبسکرائب کرنے اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو لازمی لائک بھی کریں اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں ایسی لائف سیوڈن ویڈیوز تاکہ دوسروں کی کیس کی جان بھی بچ سکے تو نویڈیو کی طرف چلتے ہیں تو اب ہم کلیرلی بات کرتے ہیں کہ کیا کیس کو دودھ دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے اگر ہاں یا نام ہے جو آپ دوں میں تو بلکل میں کہوں گا کہ نہیں دینا چاہیے اس کے سب سے پہلے ریزن یہ ہے کہ جب آپ لوگ سب سے بڑی گلتی یہ کرتے ہیں جب جیسے کیٹن لے کے آتے ہیں دوسرے گھر سے اور ان کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ اس کو شاید دودھ دینا ہے لا کے دودھ دیتے ہیں وہ مدر فیٹ کر کے آیا ہوتا اور آپ لوگ اس کو دیتے ہیں جو کمرشل دودھ ہوتا ہے جو گائیں کا دودھ آتا ہے وہ آپ لوگ دیتے ہیں اس سے وجہ سے اس کا پیٹ خراب ہوتا ہے زیادہ تر کیٹن کے اندر کیٹن کے خاص طور پر پیٹ خراب ہوتا ہے اس کے بعد لوز موشن لگ جاتے ہیں اس کے بعد اکثر جو کیٹن سے ہیں اس کی دیت بھی ہو جاتی ہے تو ہمیشہ کوشش کریں کہ جو ڈائیٹ پہلے اونر دے رہے ہیں آپ وہ ہی دیں ہاں اگر آپ وہ گائیں کا دودھ دے رہے ہیں وہ کوئی کمرشل دودھ دے رہے ہیں تو آپ اس کو دے سکتے ہیں کیونکہ آپ لوگ کو بتا ہو کہ اس پر ڈائیجیسٹ ہو چکا ہو ہے اس کو اتنا مسئلہ نہیں ہے پھر آپ دے سکتے ہیں لیکن دینے کا بھی اتنا فائدہ نہیں ہوتا صرف پیٹ بڑھ رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ کوئی خاص فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا کیٹس کو دودھ کا اور ایسا کیوں ہوتا ہے کیوں ان کا پیٹ خراب ہوتا ہے لیکٹوس انٹرولنس ہوتی ہیں زیادہ تر کیٹس ساری ہی کیٹس ہوتی ہیں لیکن کچھ کیٹس جو ہیں وہ ڈائیجیسٹ کر لیتی ہیں ملک کو کچھ نہیں کرتی تو جس میں رسک زیادہ ہو اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں میری بلی تو بچبان سے دودھ پی رہی ہے اس سے کچھ نہیں ہو رہا ہے یا میں نے اس سے دودھ پیلایا اس سے کچھ نہیں ہوا تو لازمی نہیں ہے کہ اگر آپ کی بلی کو کچھ نہیں ہوا تو دوسری بلیوں کو بھی کچھ نہیں ہوگا جو بلیاں میں جیسے پہلے بتایا کہ جو بلیاں ڈائیجیسٹ کر چکی ہیں اس چیز کو ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ دودھ دے سکتے ہیں پ surrender لیکن ایک نئی بلی جس نے کبھی دودھ نہیں پیا یا مدر فیرز سے اٹھ کے ایک کٹن آیا ہے تو اس کو دو دینا جو ہے وہ تھوڑا رسکی ہوتا ہے اور تو اس چیز کو وائٹ کرنے یہ تو ہوگی بات کہ اس کا نقصان کیا ہو سکتا ہے زیادہ اس کی بات ہے لوز موشن ہے اگر کٹن کو لوز موشن لگتے ہیں دی ہائیڈریشن ہوتی ہے اس کو تو اس کی جان بھی جا سکتی ہے تو اس کے علاوہ اگر ہم فائدے کی بات کر لیں جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ایک ایسی بیماری کہہ لیں یا کوئی پروblem کہہ لیں جو بہت کومن ہے وہ ہے کونسٹیپیشن کونسٹیپیشن کے اندر جو ہے وہ سٹول پاس نہیں ہو رہا ہوتا کیاٹ کا اور کونسٹیپیشن کے اوپر میں پروپر ایک ویڈیو بنا ہوں میں چھلاتا ہلا نورملی ایسا ہوتا ہے کہ کیاٹس کو جو ہے وہ ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے پانی کی کمی ہوتی ہے بوڑی میں اس کی جاسے سٹول پاس نہیں ہو رہا ہوتا تو دودھ اس ٹائم بہت زیادہ فائدہ مند رہتا ہے تو سب سے پہلے تو آپ لوگ اپنے ویٹ سے کونٹیکٹ کریں اس کو دکھائیں کیا پروگرم ہے اور اگر کونسٹیپیشن ہے پہ کی کئٹ کو تو اس کے ٹریٹمنٹ کے ساتھ ایک بہت بہت یوسفل میتھاڈ ہے جو کہ ہم اپنے کلینک پر اپلائے کرتے رہے ہیں اور ساتھ میں میں نے ویسے بھی اپلائے کیا اپنے کی کئٹس کے اوپر بہت سارے لوگوں کو بتائے انہوں نے بھی اپلائے کیا تو ان کو بہت اچھے ریزلٹس ہیں وہ ہے کہ آپ لوگ کونسٹیپیشن کے اندر اپنے کیٹ کو نیم گرم دودھ کے اندر تھو اور اسی چینی مکس کر کے اگر آپ دیتے ہیں اور آپ کی کیٹ پیتی ہے یا آپ اسے تھوڑا بودا گر زبردستی پلا رہتے ہیں تو وہ اصل میں ڈائیڈیا کو اس کرتا ہے ڈائیڈیا کی پروگلم کو بڑھاتا ہے اور جب ڈائیڈیا کی پروگلم بڑھتی تو آٹومیٹکلی کونسٹیپیشن کھلنے میں کافی ہلپ ملتی ہے کیٹ کو اور یہ جو میتھٹ ہے یہ آپ لوگوں نے صرف کونسٹیپیشن کی صورت میں ہی کرنا ہے اگر آپ کو کنفرم ہے آپ کے ویٹ نے بتایا ہے اس کے علاوہ دودھ دینے کی کچھ لوگ ایسے کہیں گے ساتھ بھی انہیں کہتا دودھ دے دیا کریں تو میں یہ صرف بتا رہا ہوں کہ میتھٹ یہ صرف یوز تب ہوگا جب کونسٹیپیشن ہو جو اور یہ بہت زیادہ یوسفول ہے آپ کی کیٹس کے لیے کیونکہ کیٹس کو جب ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے کونسٹیپیشن ہوتی ہے تو ایک ڈی ہائیڈریشن کو اپنی طرف واپس آنے کے لیے اس کو ہائیڈریٹ ہونے کے لیے کیٹ کو تھوڑا سا ٹائنگ زورڈ لگتا ہے لیکن جو انسٹنٹ ریزرٹس کے لیے آپ لوگوں کو دودھ ہوا کافی ہلپ کر سکتا ہے امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری انفرمیشن یہ ویڈیو بسند آئی ہوگا اگر بسند آئی تو لائک زور کیا کریں ویڈیو کو چینل کو لابی سبسکرائب کر لیں بہت سارے تقریبا سیونٹی پرسنل لوگ ایسے ہیں جو کہ ویڈیو زور دیکھتے ہیں انفرمیشن زور لیتے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کرتے لیکن تھوڑی سی ہیلپ ہماری بھی کیا کریں تھوڑی سبسکرائبرز ہماری بھی بنیں تو سبسکرائب لازمی کریں چینل کو لازمی جو ہے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ اللہ حافظ